ہم نے آنے والے وقت کے لئے اپنی تیاری کر لیے دوزار پچیس کے لئے اور دوزار تیس کے لئے بھی دوزار گیارہ کی میں جو بات کر رہا ہوں دوزار گیارہ میں ہمارا اینورڈ ٹرنوور تھا صرف پچاس کرو ٹھیک تو ہم نے اس ٹائم پہ کام کرنا شروع کیا دوزار بیس کے لئے یعنی کہ دس سال آبی کے لئے ہم نے ایک بات اس ٹائم پہ ریلائز کی کہ دوزار بیس کے اندر ہندوستان کی ستر فیسیدی ریٹنسن کیا ہوگی اس کی عمر پیتر سال سے کم ہوگی دس سال کے بعد ہم نے کہا دس سال کے بعد اگر پیترس پر سے کم لوگوں کی عمر ہوگی ستر فیسیدی لوگوں کی تو ان کو کس طرح کے پروڈکٹس چاہیے کس طرح کی کمپنی چاہیے کس طرح کا ایڈوکیشن سسٹم چاہیے کس طرح کی ویب سائٹس چاہیے کس طرح کی ٹیکنالوجی ہوگی ہم نے ان سب چیزوں پہ کام کیا یوٹھ انپارمنٹ پروگرام شروع کیے وومن انپارمنٹ پروگرام شروع کیے ٹرو مینز میسٹر لاغ ملان اشور نیچنل سکن فارمولا نائن ہر ایک چیز اپنے ٹریننگ ہر ایک چیز کو آنے والے سمجھے کے لئے تیار کر لیا اور آپ ماننو گے نہیں کہ دوزار بیس جب ہم نے کلوز کیا تھا تب ہمارا ٹرن اوور تھا بائیس سو کرون کہ انڈیا کے اتحاس میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی کام کی کا ٹرن اوور پچاس کروڑ ہو اور اس کے دس سال کے بعد اس کا ٹرن اوور بائیس سو کروڑ ہو نائن صرف وہ وقت کوویٹ کے جو دو سال گئے مشکل کا سامنہ تھا جو ہمارا بزنس ہے میٹینز کا بزنس ہے موٹیویشن کا بزنس ہے سب کچھ ہے سب کچھ بند تھا پر ہمارے لوگوں نے تکنولوجی کا اتنا بہتر استعمال کیا کہ اپنی ریچ پیندمی کے ٹائم پہ جب دکھانے بندھی ہوتل بندھے جم بندھے ریسٹران بندھے دفتر بندھے پیک بندھے ایک بزنس تب بھی چل رہا تھا وہ کونسا تھا بیسٹیش کا بزنس کیا ایک دن بھی آپ کا پیوٹ لے ہوا یہ کمپنی کی باگلتی بہانا بنانا بہت بینک بندھے سب کچھ بندھے انپلوئے آنے سکرے کہاں سے کیا ہوگا سمیہ کے اوپر کسی بھی سٹرانگ آرگنیزیشن اور کمپنی کی سوچ کے بارے پتا چلتا ہے ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے تھے کہ پی آؤٹ کرنا پانچ دن پلے ہوگا کوئی دکت ہونا آپ بھی لوگ سمجھ بھی جاتے پر جو ہم نے کمیٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ پی آؤٹ تو اگر ہم نے دس کو کرنا چاہے جو مرضی ہو دس پر ہو اور آپ کو پتا ہے کہ کتنے مہینوں تک بھی نہیں کیا تھا ان کا ایبریج پی آؤٹ ان کو جاتا رہا یہاں پہ ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو پی آؤٹ میں نے اس میں کسی لیڈر نے ڈیمانڈ نہیں کی دون لین میں نہ تو کسی ڈاون لین کا فون آیا تھا نہ کسی کا کچھ آیا تھا تو پوائنٹ یہ ہے کہ کمپنی نے ایک بات سوچی کہ جہاں پہ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں ویسٹیت سے جڑی ہوئی ہیں اگر لاکھ ڈاؤن کے کر کے وہ کولیپائی نہیں کر سکے ان کی دلتی تو نہیں ہے دلتی تو کمپنی کی بھی نہیں تھی پر دل میں اگر درد ہو کہ ان کا گھر کیسے چلے گا ان چیزوں کے کر کے کمپنی نے بشک ہمارا ترنوبر ڈاؤن تھا کمپنی نے اپنے پروفٹیبلٹی میں سے اپنے لوگوں کا خیال بڑھا ہمارے لیڈرز بتاتے ہیں کہ ہمیاری کمپنی نے یہ ایک کام کیا تو وہ خود حیران ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے یہ کر سکتے جو باقی سوچ پہ نہیں سکتے لیس اکمل جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سفلتا ہونی کو ملتی ہے جس کی تیاری اچھی ہوتی ہے ہم نے آنے والے وقت کے لئے اپنی تیاری کر لیے دوزار پچیس کے لئے اور دوزار تیس کے لئے بھی دوزار تیس میں دنیا کیسی ہوگی لوگوں کس طرح کے پروڈکس چاہیے ہوں گے کس طرح کی ٹریننگ چاہیے ہوں گی کس طرح کا دنیا بنے گی ان چیزوں کے ہم نے اوپر پوری کی پوری تیاری کر لی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آنے والی دنیا کیا ہوگی آنے والے پانچ اور دس سال کے اندر آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس موبائل فون ہے ہرے کے پاس سمارٹ فون آب میں سے کتنے لوگ ہیں جو واتس ایپ پہ ہیں جتنے فیس بک پہ ہیں انسٹا کرام پہ ہیں یا کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا ہیڈلز نیوز کرتے ہیں آج کے دن پہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا سچ مچ دھاندر کیے گا دو جو ڈر سب سے پڑے ہیں سب سے پہلا ڈر جب آپ کا موبائل فون نہ ملے کبھی کسی کو گھراتے دیکھا ڈھونڈے ہوئے میرا فون کہا گیا گھنٹی ماری ہو پتہ نہیں کہا چلا گیا کہیں نہ کہیں اس کا چین جو ہے وہ بے چین ہو جاتا جب تک موبائل فون نہ ملے دوسرا سب سے پڑا ڈر جب فون کی بیٹری ڈیڈ ہو رہی ہو یا سگنل نہ آئے لوگ چارجر لے کے گھومتے ہیں بیٹری پیکس لے کے گھومتے ہیں تاکہ کہیں ملے وہ چھوٹی پن والا ہے سرا لگا اس پہ لگاؤں سگنل نہ آئے تو گھما پھرا کے اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کے آ جائے گا تھوڑا سا بھی آپ لوگ اپنا چہرہ شیشے میں آج کبھی اتنا نہیں دیکھتے جتنا موبائل فون سا رہن دیکھتے ہو آج کے دل پہ ٹکٹ بک کرانی ہو کھانا بک کرانا ہو کہیں راستہ ڈھونڈنا ہو ٹرانسلیشن کرنی ہو کچھ بھی کرنا ہو آپ کا موبائل فون آپ کے لیے ہر چیز کرتا ہے آنے والے پانچ سال is going to be full blown digital age جس کے لیے ہم آپ لوگوں کو تیار کریں گے بہت جلدی سوشل میڈیا کے اوپر آپ اپنے بزنسس کو دیجٹلی کیسے بڑا سکیں آپ نے انفلوئنسل ان بلوگرز کا نام سنا ہوگا ہی سر آپ لوگ انفلوئنسر کیسے بن سکتے ہو آپ اپنے بزنس کو کیسے اس میں پوسٹ کر سکتے ہو پوری کی پوری جانکری ہم آپ کو دیں گے پورے ٹھولز دیں گے کیا آپ کی کس طرح کی پوسٹ کو لوگ کتنے فالو کرتے ہیں آپ کی جو کنٹیکٹ لسٹ ہے اس کے اندر کتنے لوگ جو ہیں جن کو اپرچنیٹی کی اوپر پسند کرتے ہیں کتنے پروڈکٹس کی اوپر پسند کرتے ہیں کیسے آپ ان چیزوں کو بلڈ کر سکتے ہو ویسٹیج نے پروڈکٹ ڈیلیوری اور پروڈکٹس کے اوپر آنے والے پانچ سال کی تیاری بلکل کر دیئے کیونکہ ہمارا دونزار پچیس تک کا لکش ہے کہ ہم انڈیا میں نہیں بلکہ انڈیا کے علاوہ پچاس اور دیشوں میں ہوں اور دنیا کی ٹاپ ٹین ڈیریکٹ سلنگ کامپنیز میں بیٹھیں گے لازم برٹن ایلیس جو میں آپ کو کہنا چاہوں گا جو ہم نے پچھلے سال اکٹوبر میں اینانس کیا کیا اینانس کیا کہ تیاری دونی کی تھی ہم نے لازٹیر جب مارچ میں اپنے ٹرنوبر کلوز کیا تھا تو ہم نے کلوز کیا تھا تائیس سو بیس کروڑ کے اوپر اور ہم نے کہا 22 تیس کے اندر ہم پانچ ہزار کروڑ کا ٹرنوبر کریں گے میں آپ کو ایک بار کہنا چاہوں کہ جو پانچ ہزار کروڑ کا جب ہم ٹرنوبر کریں گے ہم ایک اتحاس رچیں گے کیونکہ آج تک منٹی لیول مارکٹنگ دریکٹ سلنگ کی ہسٹری میں کسی کمپنی نے انڈیا میں پانچ ہزار کروڑ کا ٹرنوبر نہیں ہم پانچ ہزار کروڑ کا ٹرنوبر کیوں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پانچ ہزار کروڑ کا جب ہمارا ٹرنوبر ڈبل ہوگا جو آپ لوگوں کی آمدنے ڈبل ہوگی آپ لوگوں کی آمدنے ڈبل ہوگی آپ کے ڈاؤن لائنز کی آمدنے ڈبل ہوگی آپ کے کتنے ہزاروں نئے لوگ ہوں گے جن کو ہم اور زیادہ سپر بنائیں اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کو سپنا دکھا رہے ہیں ہم اس کو پہلے بھی کر چکے جب ہمیں تیرہ سال ہوئے تھے تب تیرہ سال کے بعد ہمارا جب ترنوبر تھا وہ ایک ہزار کروڑ تھا ٹھیک کی تیرہ ایک ہزار کروڑ کرنے میں اگر آپ کو تیرہ سال لگے ہیں تو اگر دو ہزار کروڑ کرنا ہو تو کتنے سال لگیں گے تو کہیں گے اپروپسمنٹلی چھبیس سال تو لگیں گے لگیں گے کینی بلیب جب ہمیں تیرہ سال ہوئے تھے تو ہم نے پورٹیت لیئر میں ہم نے آناؤس کیا کہ ہم اپنے ترنوبر کو دو ہزار کروڑ کریں گے تو ہم دوزار کروڑ تو نہیں کر سکے بلکہ ہم نے ایٹی ہنڈرڈ ایٹی سیم کروڑ کیا یعنی کی پچاسی پرسنٹ کی گروہ ایک ہزار کروڑ کے ترنوبر کے اوپر اس کے اوپر کیا پرموشن کرنی تھی کیسے بیلڈ کرنا تھا کیا انفرسٹرکچر کرنا تھا اگر اس سال ہم نے آناؤس کیا ہے تیاری دبنی جیت کی وہ ساری تیاری ہم نے اپنی کووڈ کے ٹائم پر پورا کر لیا ہے کمپنی کے سسٹمز کو ٹیسٹ کر لیا اپنے ویر ہاؤس اپ گریڈ کر دی اپنی فیکٹریز اپ گریڈ کر دی اپنے جو ہے انٹائر سسٹمز کو اور زیادہ سٹرانگ بنا لیا ہر ایک چیز کی اوپر کام کر لیا تاکہ آپ لوگوں کو ہم تو بھی سمجھتا دے لگ کریں تو یہ چیزیں تھی جو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا تھا رائٹ اور مائک دینے سے پہلے میں مرنی مہودے کو مائک دینے سے پہلے یہی بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کا بہت بہت دنے والد کہ آپ اس پریوار میں جڑے ہیں ایس پر ہیڈ آف دا فیملی میں آپ لوگوں کو ایک ہی راش پہنسل دل آنگا کہ ہم ہمیشہ وہی چیز کرے ہیں جس کے کر کے آپ کی زندگی اور زیادہ بہتر بنے اور آپ اپنی زندگی میں اپنی شکریہ اپنی شکریہ رائٹ تو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ